امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے تو آج ہم جناب یہ بنائیں گے مٹن اور دال ماش ماش گوشت بنائیں گے اور جی ہم نے اس کے لیے لیا ہے تقریبہ نادہ کلو مٹن لیا ہے یہ ہماری دال ماش ہے مسالوں میں ہمارے پاس ہے جی یہ ہم نے دارچینی لی ہے پیسی ہوئی سرخ میرچ یہ دادری سرخ میرچ ہے یہ پاپریکا پوٹر ہے کلر بہت اچھا آتا ہے فلیور کوئی نہیں ہوتا اس کا یہ حلدی ہے کالی مرچ ہے یہ دنیا زیرہ پاوڈر ہے زیرہ ثابت نمک اور یہ دو ہم نے بڑی علیچی لی ہے تو یہ ہے ہماری جی ادرک لیسن کا پیسٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ دو ٹماٹر ہم نے کٹے ہیں یا سبز میرچ اور ایک پیاز کو ہم نے کٹ لیا ہے تو دال کو ہم بگو دیں گے اور اس کو بوائل کریں گے حلدی ڈال کے یہ دال کو ہم نے چولے پر رکھ دیا ہے حلدی اس میں ڈال دی ہے اس کو بوائل کریں گے اس میں ڈال لیں گے گوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ تھوڑا سا پانی یہ کٹی ہی پیاز اور ٹماٹر لیسن ادرک کا پیسٹ اس میں یہ اپنے مسالے جو ہے ساڑھے یہ ڈال دیتے ہیں یہ ہم نے سب کچھ ڈال دیا ہے اس میں چولے پر رکھ دیا ہے اس کو ہم کر دیں گے میکس سلیم کو کر دیا ہے تیز ہم نے یہاں کا کلیم تیز کریں گے اور اس کو دیں گے ڈھٹکن ڈامپ دیں گے اس کو اسی طرح پکنے دیں گے جیلے جی اب چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ جی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کا کلر دیکھیں اس پانی میں جتنا پانی ہمارے پاس ہے اسی میں ہم نے اس کو پکانا ہے لو جی اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کافی ٹائم ہو گیا ہے شکل سے لگتا ہے کہ گوشت ہمارا پک چکا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو ہے جی اب میں اس کے ساتھ چیک کرتا ہوں جی بلکل گوشت ہمارا تیار ہے یہ دیکھیں بلکل جی تیار ہے گوشت یہ دیکھیں نرم ہو گیا ہے یہ لیں جی ہمارا یہ تھوڑا سا پانی جو ہمیں اس کو خوشب کرتے ہیں ڈالیں گے فیر آئیل ڈالیں گے دی آئیل یہ جی بلکل تیار ہو گیا ہے اس میں آئیل ہم نے ڈال کے اس کو بھون لیا ہے اس میں تھوڑا سی ڈالیں گے سبز مرچ کٹیوی سبز مرچ تھوڑا سا ڈالیں گے اس پہ دھنیا دھنیا اور سبز مرچ ڈالتے ہی ایک بہت ہی اچھی خوشبو ہی ہے جب آپ بہت مزہ آرہا ہے اس خوشبو سے بہت مزے دار سالن بننے جا رہا ہے یہ یہ ہمارا ہو گیا تیار اب ہم اس بھی ڈالیں گے یہ اگلی بھی ہماری ڈال ہے یہ ہلکا سا ہم اس کے پر زیرہ دھنیا پاؤڈر جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں بلکل تھوڑا سا اب کرتے ہیں جی ڈیش آؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے اوپر کرتے ہیں یہ ہے ہمارا پیارا پیارا سا سبز دھنیا بیای لینجی ہمارا دال ماش گوشت تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوا ہے آپ بھی تیار کیجئے گا اور تندور کی روٹی کے ساتھ اور نان کے ساتھ جیسے بھی کھانا چاہیں چپاتی توے والی چپاتی کے ساتھ بہت مزے سے کھائیے گا تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ